پچھلے اپیسود میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیاؤچن کی فائٹ اس جنگلی کے ساتھ ہو چکی تھی جہاں ان کی فائٹ بہت زیادہ زبردست چل رہی ہوتی ہے شیاؤچن بس جنگلی کو اٹھا کر پٹھ کے جا رہا تھا جس میں اس جنگلی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد تو شیاؤچن نے وہاں پر اس ینگ ماسٹر کی بھی بیماری کو ٹھیک کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ آگے سے اب اسے اس کا ساتھ دینا پڑے گا جس پر ینگ ماسٹر مان گیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کنگ باو بھی اب ایڈر فینگ کی باتوں میں آ کر لنگ یون سیکٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس نے اور بھی لوگوں کو وہاں پر بلا لیا تھا جو کہ اس کے الائنس میں شامل ہیں اور وہ سب مل کر اب لنگ یون سیکٹ کے اوپر حملہ کر دیں گے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسود شروع ہوتا ہے تو اس اپیسود کی شروعات میں فائری اور اس کے سیکٹ والوں نے سیدھا لنگ یون سیکٹ کے اوپر حملہ کر دیا تھا پروٹیکشن شیلڈ جو ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیک لگ جا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر تو وہاں کے ڈیسیپل بھی گھبران چکے تھی کہ یہاں پر یہ کون حملہ کرنے کے لئے آ گیا ادھر ایک سپائی جو ہوتا ہے وہ فائری کے پاس آ کر اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسا رکھ رہا ہے اس سے پہلے ہمیں یہاں پر آگے باقی ابھی تک کے کوئی بھی نہیں آیا تو ہمیں یہ حملہ چاہیے یا پھر اس سے کچھ دیر کے لئے روک دینا چاہیے جب تک باقی لوگ بھی آئیں گے فائری کہہ رہا ہوتا ہے نہیں روکنے کی ضر نہیں ہے جب تک باقی لوگ آتے ہیں اس سے پہلے ہم یہاں پر لنگو سیک کی جو پروٹیکشن شیلڈ ہے اسے توڑ کر اندر گھوچ جائیں گے اور وہاں پر جا کر حملہ کر دیں گے تب تک یہ باقی لوگ تو آتے ہی ہوں گے اس کے بعد اس کے سپاہیوں نے اور بھی زیادہ سٹرانگ اٹیک کو سیدھا پروٹیکشن شیلڈ کے اوپر کرنا شروع کر دیا تھا جس ویسے پروٹیکشن شیلڈ آدھے سے زیادہ وہاں پر کریک ہو گئی ہوتی ہے ایسا لگنا تھا کہ ابھی کے ابھی پروٹیکشن شیلڈ ٹوٹ جائے گی اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے ٹوٹ کر سبھی اٹیک جو تھے وہ لنگو سیک کے اندر آنے لگتے ہیں ڈسائپل نے اپنی پوری جان لگا دی تھی تاکہ وہ پروٹیکشن شیلڈ کو واپس سے بنا کر سبھی اٹیک کو روک سکے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا وہاں پر جتنے بھی اٹیک لگ رہے تھے سبھی کی ڈسائپل کی حالت وہاں پر خراب ہوتے جا رہی ہوتی ہے کوئی بھی اتنا سٹرانگ نہیں تھا کہ وہ پرو سپائیوں کو آرڈر دے دیتا ہے کہ چلو تیار ہو جاؤ اب ہمیں اندر جانا ہے اور سارے ڈسائپل کو ختم کر دینا ہے جس پر اس کے سارے کے سارے ڈسائپل یہ کام کرنے کے لئے وہاں پر مان جاتے ہیں اور سبھی اپنی کسرت کرتے ہوئے اندر جانے کے لئے تیار تھے جس کے بعد سارے کے سارے ڈسائپل نے اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا اور پاور کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے وہ سیدھا لنگو سیک کی طرف بڑھ جاتے ہیں پروٹیکشن شیل جو ٹوٹا ہوا تھا اسی حصے کے اندر سے سارے ڈسائپل اندر آنے کے بعد لنگو سیک کی ڈسائپل کے اوپر حملہ شروع کر دیتے ہیں یہاں پر پورا وار والا سین ہو چکا تھا دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک تو کر رہے ہوتے لیکن یہاں پر فائری کے سیک کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی زیادہ سٹرانگ لگ رہے تھے ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ لنگو سیک کی ڈسائپل کو مار رہے تھے لنگو سیک کی تو تو وہاں پر حالت خراب ہو چکی تھی جیسے اس بارے میں ایڈر کو پتہ چلتا ہے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ آخری ہاں پر ہوا تو ہوا کیا وہ اس ڈیوائس کی مدد سے جل سے جل شیارچن کو سگنل دیتے ہیں تاکہ شیارچن کو پتہ چل جائے کہ ہاں پر کیا ہو رہا ہے اور وہ وہاں پر آ جائے گا تاکہ لنگو سیک کو بچا سکے یہ سگنل شیارچن کو مل چکا ہوتا ہے اس لئے وہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ہو رہی ہے وہ حال فلال اب بھی اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر کینگ باؤ کا سیکٹ موجود ہے وہ وہاں پر ایڈر فینگ کی طرح ہی اسی گاڑی کو منگاتا ہے جس گاڑی کی مدد سے وہ سیکٹ کے اندر جا سکتا ہے جس کے بعد شیارچن جو ہوتا ہے وہ اسی چین پر چھاڑتے ہوئے کینگ باؤ کے سیکٹ کے اندر جانا شروع کر دیتا ہے وہاں پر جو گارڈ والی ڈیسائپل ہوتے ہیں وہ لوگ حیران تھے کہ اب یہاں پر کون آ رہے ہیں جس کی وجہ سے چین ہل رہی ہے ابھی تو یہاں پر ک اسے کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا تو کوئی زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے گیا جیسے شیارچن وہاں پر آتا ہے وہاں پر گائیڈ کر رہے جو ڈیسائپل ہوتے ہیں ان سبھی کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جس ویسے تو ان کی حالت وہاں پر خراب ہو چکی تھی اس نے ایک ہی سیکنڈ کے اندر دونوں گارڈین کرنے والی ڈیسائپل کو مار گرایا تھا وہی سیکٹ کے اندر کچھ ڈیسائپل جو ہوتے ہیں وہ سبھی آواز میں پارٹی کر رہے تھے تب ہی انہیں بھی حلچل سنائے دیتی کہ باہر کچھ نہ کچھ تو گربڑی ہوئی ہے یہ دیکھ کر تو وہ لوگ بھی گھبرا چکے تھے اس لئے وہ آدھے نشے کے اندر ہی دروازے کے پاس آ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پر کونسی مسئبت آ رہی ہے لیکن جیسے کہ ایک ڈیسائپل نے وہاں پر دروازہ کھولا تھا وہاں پر شیارچن آ کر اسے گائے بھی کر دیتا ہے جس کے بعد شیارچن بچے ویلوں کے پاس بھی آ کر ان لوگوں کو بھی وہاں پر بہت مارتا ہے اب ایتر ڈیسائپل کو مرتا وہ دیکھ کر محل کے اندر جو لوگ بھی موجود تھے ان سبی کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی تو گھس پیٹیا گھسا ہے جو یہاں کی ڈیسائپل کو مار رہا ہے اس لئے ان سبی نے اپنی تیانیاں کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ جو بھی گھس پیٹیا ہو اس پر حملہ کر کے اس کی جان لے سکے جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر شیارچن آ جاتا ہے وہاں پر آنے کے بعد اس نے سارے کے سارے � دے ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہ لوگ شیارچن کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے لیکن شیارچن آسانی کے ساتھ ان سبی کے اٹیک کو روک رہا ہوتا ہے اور ان کے اوپر بھی حملہ کرتے جا رہا تھا لیکن وہ ابھی کسی کو نہیں بتاتا ہے کہ وہ کون ہے اور یہاں پر کس لے آیا ہے بس ان سے کہہ رہا ہوتا ہے میں یہاں پر تمہیں تمہاری موت سے ملوانے کے لئے لائے ہوں تو چلو اب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے بعد شیارچن نے سبی کے سبی وہاں پر م سابل کی حالت خراب ہو جاتی ہے شیارچن اکیلا تھا اور اس کے سامنے انگینر ڈیسائپل ہوتے ہیں ان سبی کو وہاں پر مارے جا رہا تھا کوئی بھی ڈیسائپل یہاں پر شیارچن کا بال تک کہ پاکہ نہیں کر پایا ہوتا ہے اور شیارچن نے سبی کو اٹھا اٹھا کر فیک دیا تھا تب ہی شیارچن کو وہاں پر ایک میکینزم دکھائی دیتا ہے جس کی مدد سے کسی سیکرٹ کمرے کے اندر جایا جاستا ہے اس لئے شیارچن وہاں پر اس میکینکزم کو ایک موازہ کھل جاتا ہے اس سیکرٹ کمرے کے اندر بھی کئی ساری ڈیسائپل موجود تھے وہاں پر آنے کے بعد شیارچن ان سے کہہ رہا ہوتا ہے میں وہی شیارچن یعنی کہ سکائلورڈ ہوں جسے تم کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہے ہو میں یہاں پر تمہاری محنت کم کرنے کے لئے آیا ہوں تاکہ تمہیں مجھے ڈھوننا اور زیادہ نہ پڑے جس کے بعد تو شیارچن نے ان سبی ڈیسائپل کے اوپر بھی اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کر دیا تھا کوئی بھی شیارچن کے سامنے ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹک پایا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کنباؤ کے سیٹ کے آدھے سے زیادہ ڈیسائپل کو شیارچن نے آسانی کے ساتھ مار دیا تھا شیارچن جیسے اس جگہ کو ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے اسے کافی زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ جگہ تو بڑی ہی کمال کے لگ رہی ہے آخر یہاں پر کنباؤ نے کیا چھپا کر رکھا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پر کوئی سیکرٹ اور سب سے خاص ٹیکنیک ہو جسے کنباؤ دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے لیکن شیارچن جیسے اندر آیا تھا وہاں پر آنے کے بعد جتنی بھی وہاں پر آس پاس لگی بھی سوارڈ ہوتی ہے ان سے بھی گندر حل چل ہونا شروع ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سوارڈ ابھی تیار ہو رہی ہے شیارچن کے اوپر ہی اٹیک کرنے کے لیے تب ہی وہاں پر اسے کسی بندے کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے جو کہ شیارچن سے کہہ رہا تھا میں یہاں پر بہت ہی زی مادہ سالوں سے سوارڈمنشپ کی پریکٹس کرتے ہوئے آیا ہوں پچھلے کئی سو سالوں میں مجھ سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا اور آج دیکھو تم یہاں پر آ چکے ہو تم سے مل کر تو مجھے بہت ہی اچھا لگا شیارچن وہاں پر کہہ رہا تھا چلو جلدی سے باہر آ جا مجھے پتا ہے کہ تم کون ہو تم ایک سوارڈ سینٹ ہو کیا تمہیں میری پاور دیکھ کر مجھ سے ڈر لگ رہا ہے کہہ جو تم باہر نہیں آ رہے ہو چلو جلدی سے باہر آ جاؤ تو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں جو سن کر سوارڈ سینٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں پر ہستے ہوئے شیارچن سے کہہ رہا تھا بہت ہی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم تم سے ملنے پر تو یہاں پر مزہ ہی آ جائے گا اس کے بعد سوارڈ سینٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں پر خود کو ویزیبل کر لی رہے ہیں جو کہ وہیں پر موجود تھا لیکن اس نے خود کو گائب کر کے رکھا تھا جیسے وہ سامنے آتا ہے اسے دیکھ کر شیارچن کہہ رہا تھا تم ایک ڈیوائن میسنجر ہو ج اسے بہت زیادہ سوارڈ جو ہیں ان کی سول کے اندر کہت کر کے رکھا گیا ہے تمہارے پاس بہت زیادہ خطرنا ٹیکنک وغیرہ ہے جس کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا سوارڈ سینٹ وہاں پر شیارچن سے کہہ رہا تھا لگتا ہے میں یہاں پر سے بہار بھی بہت زیادہ فیمز ہوتا بھی تو تمہیں میرے بارے میں اتنی ساری چیزیں پتا ہے وہ وہاں پر اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس ویسے وہاں پر جتنی بھی سو ایک ڈیوائن سوارڈ کے اندر جا کر ملنا شروع ہو جاتی ہے شیارچن بھی حیران تھا کہ آگر یہاں پر یہ کرنا تو کرنا کیا چاہتا ہے دوسری طرف بازار کے اندر جیان مینگ جو ہوتی ہے وہ اسی لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی بازار میں کافی خوشی کا ماحول ہوتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کوئی تیہوہار ہے اس لڑکی کو تو بازار میں گھومنے کا بہت ہی زیادہ من کا لیکن جیان مینگ جو ہوتی زبردستی اسے گھسیڑ کر وہاں سے ل دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ گر بڑھ ہو جائے لیکن جیسے ہی جیان مینگ کا دھیان کچھ سیکنڈ کے لیے بھٹکتا ہے وہ لڑکی تو پیچھے سے بازار میں گھومنے کے لیے نکل جاتی ہے جیان مینگ جیسے اسے ڈھوننے کی کوشش کرتی ہے وہ اسے مل جاتی ہے کیونکہ وہ ایک دکان کے پر ماسک خرید رہی تھی اور وہ ماسک کسی اور کا نہیں بلکہ شیارچن کا ہی ماسک ہوتا ہے اسے دیکھ کر تو جیان مینگ بھی کافی زیادہ حیران رہ چکی تھی کہ ارے وہاں اس نے تو شیارچن کا ہی ماسک رہن لیا پر وہ اس کا ماسک نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے ابھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تم اسے پہن کر کیا کروگی اگر تمہیں بھوگ لگی تو چلو ہم کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں نوڈلز کھانے کے لیے ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس لئے جیان مینگ اسے سکھا رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اس سے کہتی ہے دیکھو مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے میں ابھی آتی ہوں ان کے تب تک یہ تم یہ ہی پر رکنا اور کہیں مت جانا اس کے بعد جیان مینگ جی ہوتی ہے وہ آس پاس شیارچن کو ڈھوننا شروع کر دی تھی کہ آکر شیارچن گیا تو گیا کہاں وہ پورے علاقے میں شیارچن کو ڈھون رہی ہوتی ہے اور کافی انچائیں انچائیں والی جگہ پر جا کر کہہ رہی تھی کہ یہاں پر سے میں نیچے دیکھوں گی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے شیارچن مل جائے نہ جانے وہ کہاں جا کر چلا گیا تب ہی وہاں پر ایک بڑی مائلہ آتی ہے جو جیان مینگ سے کہہ رہی تھی ارے لگتا ہے کہ تم یہاں پر نہ کسی کا انتظار کر رہی ہو لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس کا تم انتظار کر رہی ہے وہ تمہارے پاس واپس آ پائے گا جس کے بعد تو اس بوڑی مائلہ نے اپنا روپ بدل لیا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ کنگ راؤ ہوئی تھی جو یہاں پر جیان مینگ کو پکڑنے کے لئے آئی تھی اسے دیکھ کر جیان مینگ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے لیکن نگ راؤ نے تو اسے پکڑ لیا تھا پر صحیح ٹائم پر وہ ینگ ماسٹر پر آ کر نگ راؤ کے ہاتھوں میں دانت کاٹ لیتا ہے اور جیان مینگ کو بچا کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جیان مینگ کے ماسٹر سے کہہ رہی تھی ارے شیان چن کا ہے مجھے اس سے ملنا ہے جس پر ینگ ماسٹر بتا رہا تھا کہ ارے اسی نے مجھے بھیجا تو میں بچانے کے لئے وہ ضروری کام سے گئے کچھ دیر میں بولا کہ وہ آتا ہی ہوگا دوسری طرف وہ جلڑکی ہوتی ہے اس نے تو ایک نوڈلز کھانے کے بجائے ایک ڈرزن نوڈلز کا کٹ کر دیتی ہے وہ اسے بتا رہی ہوتی ہے تمہیں پتا ہے کی لینگوز سیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے سارے گسائے لوگ وہاں پر جا چکے ہیں تاکہ لینگوز سیٹ کو ختم کر سکے تو میرے خیال سے شیاؤچن بھی وہیں گیا ہوگا تاکہ وہ وہاں پر جا کر مارا جائے تو اس لئے میں یہاں پر تمہیں مارنے کے لئے آئی ہو شیاؤچن وہاں جا کر مار جائے گا جیان مینگ اپنے وپن کا استعمال کرتے ہوئے نگ راؤ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے کسی بھی اٹیک کا نگ راؤ کے اوپر تو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا جیان مین وہاں پر ینگ ماسٹر سے کہہ رہی ہوتی چلو ہم یہاں سے دوسری جگہ چلتے ہیں جہاں پر بھی نہیں ہوگی کیونکہ اگر نگ راؤ اور میرے بیچ میں یہاں پر فائٹ ہوئے نا تو اس سے کئی سارے ماسومنوں کو چھوٹ لگ سکتی ہے اس لئے وہاں سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے وہ ینگ ماسٹر یہ دیکھ کا حیران تھا کہ ارے واہ اس لڑکی کا کتنا پیارا دل ہے اسی طرح کی ل� کہ تو میں کب سے ڈھونڈ رہا تھا جس کے بعد وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے لیکن آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک ڈیڈ اینڈ دکھائی دیتا ہے جہاں سے آگے جانے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا جس کے بعد وہاں پر نگ راؤ آ کر ان سے کہہ رہی ہوتی ہے پلان تو اچھا تھا لیکن تم اسے ایکزیکیوٹ ٹھیک طرح سے نہیں کر پائی اور دیکھو تم دونوں یہاں پر آ کر فس چکے اب تو تم یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا پاؤگے آج دنیا کی کوئی بھی طاقت جیان مین کو نہیں بچا سکتی جس کے بعد تو اس نے وہاں پر اپنے چابوک کو باہر نکال لیا تھا تاکہ وہ یہاں پر جیان مین کو مار کر اسے پکڑ سکے ینگ ماسٹر جیان مین کے سامنے آ کر کنگ راؤ سے کہہ رہا ہوتا دیکھو چلی جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا میں یہاں پر جیان مین کو بچانے کے لئے آیا ہوں اور جب میں اسے بچا رہا ہوں تو اسے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن جیان مین ینگ ماسٹر کو س سبق سکھاؤں گی نگ راؤ وہاں پر کہہ رہی تھی ارے دیکھو کتنا ہی پیارا بند ہے تمہیں بچانے کے لئے اپنی جان خطرے میں ڈال کر سامنے آ رہا تھا بہت کیوٹ جوڑی جم رہی ہے تمہوں کی یہاں پر لیکن اسے اب اندھ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے جس کے بعد دوست سے پہلے جیان مین کیوپلی اٹیک کرتی ہے لیکن جیان مین وہاں پر اپنی بٹر فلائی کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اٹیک کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا کوئی بھی اٹیک وہاں پر نگ راؤ کے اٹیک کو نہیں رکھ پاتا اور نگ راؤ اپنے چابو کا استعمال کرتے ہوئے جیان مین کے اوپر اٹیک پر اٹیک کیے جا رہی تھی جیسے اسے موقع ملتا وہ ینگ ماسٹر کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کر دی لیکن جیان مین یہاں پر خود کو بھی بچا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ ینگ ماسٹر کے اوپر بھی اٹیک لگنے سے اسے بچا رہی ہوتی ہے تاکہ اسے کچھ ہو نہ جائے جس کے بعد تو وہ صدہ کا صدہ نگ را� نگ راؤ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے چلی جاتی ہے لیکن تب بھی یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا جیان مین یہاں پر بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی نگ راؤ کے سامنے نگ راؤ تو پہلے سے ایک بہت زیادہ سٹرانگ کلٹیویٹر ہے اس لئے اس کا مقابلہ کرنا جیان مین کے لئے بلکل بھی آسان نہیں ہونے والا اور وہی چیزیں ہاں پر دکھائی بھی دے رہی تھی نگ راؤ کا سارا اٹیک یہاں پر جیان مین کی حالت خراب کر رہا تھ وہ بس اس سے بچنے کی کوشش کرتی لیکن اس کا ایک بھی اٹیک ابھی تک کہ نگ راؤ کو تو لگ ہی نہیں پایا تھا پر جیان مین اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی جتنا ہو سکتا تھا وہ اتنی زیادہ اٹیک نگ راؤ کے اوپر کرنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کا سارا اٹیک نگ راؤ گھما فیرا کر اسی کے طرف فیکے جا رہی تھی اس وجہ سے جیان مین کو اس کے ہی اٹیک سے چوٹ لگنے لگتی ہے نگ راؤ وہاں پر جیان مین سے کہہ تھی تمہارے پاس جو تمہاری سیلسٹیل باڈی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کمال گئے لیکن تمہارے پاس کوئی ڈھنکی ٹیکنیک نہیں جس کا استعمال کرتے ہوئے تم یہاں پر مجھ سے فائٹ کرتی لیکن دیکھو میں تمہیں بتا دو نا تم میرے پاس ابھی حال فلال ٹائم نہیں ہے تمہارے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے تمہاری سکل دیکھنے کا تو چلو اب بہت ہو گیا تم سے فائٹ کر کے جس کے بعد وہ اچانک سے ہی خود کا کلون بناتے ہوئے جیان مین کا دھیان بٹکاتی ہے اور پیچھے سے آ کر اسے وہاں پر پکڑ لیتی ہے اس لئے سے تو جیان مین اب نگ راو کے قید میں آ چکی تھی یاگ ماسٹرک پیچھے سے ہی آتا ہے اور پیچھے پیچھے سے ہی وہاں پر کنگ راو کو پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ جیان مین کو چھوڑ سکے اور جیسے ہی یہاں پر جیان مین کو موقع ملتا ہے وہ نگ راو کے چنگل سے نکل جاتی ہے جیان مین یاگ ماسٹر سے کہتی تم چلے جاؤ یہاں سے تمہیں کچھ ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا میں نے چاہ دیا کہ تمہیں یہاں پر کچ ہو جائے اس لئے جلدی سے بھاگ جاؤ یہاں پر لیکن یاگ ماسٹر تو جانے کے لئے تیار نہیں تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے شیارچہ نے تمہیں پروٹیک کرنے کے لئے بھیجا تو یہاں پر میری جان کی نہ چلے جائے میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا اس نے میری مدد کی ہے تو مجھے یہاں پر اس کی مدد کرنی ہی ہوگی وہ پھر سے نگ راو کو وہاں پر پیرو کے ذریعے پکڑ لیتا ہے اور موقع دیکھ کر جیان مین وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے نگ راو تو کافی زیادہ گصہ ہو چکی تھی کہ آخر اس کی حمد کیسے بھی مجھے یہاں پر روک نہیں کی اس لئے وہ بہت زیادہ سٹرونگ اٹیک ینگ ماسٹر پر کر کے اس کی حالت خراب کر دیتی ہے دوسری طرف لنگیو سیکٹ میں فائری بھی اور باقی سائے لوگ مل کر لنگیو سیکٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تبھی زمین سے عجیب سے بیلے نکلتی ہے جس نے تو وہاں پر سارے کے سارے فائری کے سیکٹ کے ڈیسائپل کو پکڑنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد وہاں پر وہ ڈیسائپل بھی آ جاتا ہے جس کے پاس یہ خاص طرح کی ٹیکنیک تھی اس نے اپنے اور دوستوں کو بلا لیا تھا جو سبھی مل کر یہاں پر ان جڑوں کا استعمال کرتے ہوئے سبھی ڈیسائپل کو پکڑ رہے تھے اس کے بعد تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر اور بھی زیادہ سٹرونگ فائٹ شروع ہو گئی تھی اور اب یہاں پر اس فائٹ میں جوائن ہونے کے لیے ایلڈر بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی زیادہ سٹرونگ فارمیشن بنا لیا تھا تاکہ وہ اس فارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر جتنے بھی فاری کے سیٹ کے ڈیسائپل ہیں ان سبھی کے اوپر حملہ کرتے ہوئے انہیں پکڑ سکیں فارمیشن کے اندر سے اتنا زیادہ سٹرونگ پریشر باہر نکل رہا تھا کہ اس وجہ سے یہاں پر سبھی کے سبھی ڈیسائپل کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ لوگ تو اب یہاں پر کچھ کر بھی نہیں پا رہے تھے اور تب ہی وہاں پر فاری کے سیٹ کہیں ایک بندہ آتا ہے جس نے ب یہاں پر ہل جاتا ہے لیکن وہ تیر یہاں پر ماسٹر کو لگتا ہے اس سے پہلے ہی وہ ڈیسائپل بیچ میں آ کر یہاں پر ماسٹر کو بچا لیتا ہے اور وہ تیر اب سی تھا اس کے سینے میں آر پار ہو چکا تھا ماسٹر یہ دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ آخر اس سے ہوا کیا وہ ڈیسائپل کو اٹھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کیا ہوا تمہیں تم ٹھیک تو ہونا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آخر تم بیچ میں کیوں آئے جس کے بعد اب دیکھتے ہی دیکھتے با ماری کے سیکھ کے جتنے بھی ڈیسائپل تھے وہ سبھی آزاد ہو چکے تھے آزاد ہوتے ساتھ ہی وہ دوبارہ سے لینگو سیکھ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب وہ لوگ بہت ہی زیادہ گستے میں آ چکے تھے اس وقت سے تو ان لوگوں نے یہاں پر بہت ہی بری طریقے سے لینگو سیکھ کے ڈیسائپل کو مارنا شروع کر دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جل سے جل اگر یہاں پر کچھ نہیں کیا گیا تو یہاں پر لینگو سیکھ پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اور جو بچے کچھ ڈیسائپل ہیں یہاں پر وہ بھی مر جائیں گے لینگو سیکھ پچھلے کچھ دنوں کے اندر دوسری بار یہ اتنی زیادہ بڑی تباہی دیکھ رہا تھا ماسٹر وہاں پر شیارچین سے کہہ رہے ہوتے ہیں شیارچین کہاں چلے گے تم تم نے کہا تھا نہ کہ تم جلدی سے یہاں پر آ جاؤ گے لیکن ابھی تک کہ تم نہیں ہے کب آگے جب یہ سیکھ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا وہاں پر انگینت لینگو سیکھ کے ڈیسائپل مارے جا چکے تھے اور اب یہاں پر بہت ہی کم لوگ بچے ہوتے جس کے بعد جیسے ہی ایک ڈیسائپل وہاں پر ماسٹر کے اوپر حملہ کرنے والا تھا اب ماسٹر بھی بیچ میں آ جاتے ہیں جو لوگ وہاں پر آنے کے بعد جو بھی ڈیسائپل کے اوپر اٹیک کر رہا تھا ماسٹر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سبھی فاری کے سیکھ والوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ بڑی آرمی آتی ہے جن کے اندر اتنے سارے لوگ تھے کہ انہیں گرنا بھی یہاں پر مشکل ہوگا لیکن ابھی نہیں بتایا جاتا کہ آرمی کس کی ہے اور یہاں پر یہ کس کا سپورٹ کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں جو زندہ دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے